حق کے مودد میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی آپ سے اجزاء کیا ہیں مودد کے مودد کے اجزاء کیا ہیں نماز کے اجزاء کیا ہیں نیت ہے ہم خلو اللہ رکو سجدے دونوں تشہود سلام یہی ہے نا آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے کھانے کی مثال دیتی کھانے کے کچھ اجزاء ہیں اس میں کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے وہ چیز وہ نہیں ہے روٹی آپ کھاتے ہیں اس میں نمک ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور آٹا ہوتا ہے پانی اگر آپ کو رکھ دیا جائے آپ کہیں گے روٹی یہ تو پانی ہے روٹی کا ایک جز ہے پانی تو جب بھی کوئی کسی چیز کا جز ناقص ہو جائے وہ چیز ناقص کہلاتی ہے ناقص چیز اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے بہرحال حدیثیں تو بڑی خطرناک ہیں اور خوفناک ہیں لیکن بہرحال میں جہاں تک بتا سکتا ہوں بتاؤں آپ کو کہ مولا نے فرمایا چھٹے امام نے اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے عقیدہ کی مودد کی بات ہماری ختم ہو گئی اب آرہی ہے عمل کی بات فرمایا ہمارے شیعہ ہماری بچیوی تینت سے بنے ہیں فرمایا کہ غمگین ہو جاتے ہیں ہمارے شیعہ اس چیز سے جو ہم کو غمگین کرے اور خوش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ اس سے جو ہم کو خوش کرے سوال یہاں پر ایک ہے حق اہل بیت یاد ہے نا بھی جملہ میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے لا ينتفعو عبد اس کا مطلب ہے بات کہاں پڑھا کر روکی عمل سولے پر نہیں روکی ہمارے حق کی معارفت پر روکی حق کے اہل بیت کیا ہے کون بتائے گا جہاں تک چھٹے اور پانچوے امام اپنے حق کو پھیلائیں گے وہاں پر حق کے اہل بیت ہے نماز پر روزہ رکھ لی ماتم کر لیا تحجد کی نماز پڑھتے ہیں آپ دعا کو مہل پڑھ لی پس مودت ہے نہیں وہانا چار گھنٹے ماتم کر کے آ رہے ہیں حق کی مودت ایک جو زیادہ ہوا ہے وہانا نماز پڑھ لی ایک جو زیادہ ہوا ہے معاشرے میں کیسے رہتے ہیں آپ میں کیسے رہتا ہوں معاشرے میں اجزاء کو مکمل کریں گے تو حقیقت مکمل ہوگی امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ ہماری بچیو تینت سے بنے ان کو وہ چیز غمگین کرتی ہے جو ہم کو غمگین کرتی ہے اور ان کو وہ چیز خوش کرتی ہے جو ہم کو خوش کرتی ہے اب یہاں پر یہ فیصلہ کن مرحلہ ایک اقتہ کی اس حدیث کے ذریعے اب امام اپنے حق کو پھیلائے ہیں چودہ پانچ بارہ کے اندر اپنے حق کو محدود نہیں کر رہے ہیں فرمایا فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ جب تم میں سے کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے فَلْيَقْصَدْهُمْ تو اسے چاہیے کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے فَإِنَّهُمُ الَّذِيَسْلْ مِنْهُمْ اِلَئِنَا ہمارے شیعہ ہی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ تم اچھا کروگے تو ہم تک پہنچے گا